حاضرین گرامی ایک دفعہ پھر آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں حاضرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں جانیں گے جس کی ساری عوام اس کے حکمران سمیت صرف دو مہینوں میں مسلمان ہوئی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ ملک ہے مالدیب مالدیب بہرہن میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں سے صرف دو سو جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے مالدیب کی سوگنا آبادی مسلمان ہے جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے عجیب بات یہ ہے کہ مالدیب بدھ مت کے پیروں کاروں کا ملک تھا صرف دو ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ عوام اور خواس سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے مگر یہ موجزہ کب اور کیسے ہوا یہ واقعہ مشہور سیاہ ابن باتوتا نے مالدیب کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے ابن باتوتا ایک عرصے تک مالدیب میں بطور قاضی کام بھی کرتے رہے ہیں وہ اپنی کتاب تحفت النظار فی غراب الامسار و اجائب الامسار میں لکھتے ہیں کہ مالدیب کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی تھے اسی بدعقیدی کے باعث ان پر ایک افریت مسلط تھا وہ افریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شموں کے جلو میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بدخانہ میں ایک دو شیزہ کو بنا و سنگار کر کے رکھ دیتے وہ افریت رات اسی بدخانہ میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے افریت کے لئے دو شیزہ کا انتخاب بزریا قرآن دازی ہوتا تھا اس پار قرآن دازی میں ایک بیوہ بڑیا کی بیٹی کا نام نکلایا اس پر رو رو کر بڑیا نے ڈھال ہو چکی گاؤں کے لوگ بھی بڑیا کے گھر جمع دے دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑیا کے گھر کا روح کیا اس کے اس تفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ افریت کے مظالم کتنے بڑ گئے مسافر نے بڑیا کو دلاسہ دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بدخانے میں مجھے بٹھایا جائے بلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانی کہ افریت کو غصہ آیا تو اس کا انجاب بد ہو سکتا ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے مسافر نے وضو کیا اور بدخانہ میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی افریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا لوگ صبح نہار بدخانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاشت جلائی جا سکتا ہے لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے دیا گئے یہ مسافر مشہور مسلم دائی مبلگ اور سیاہ ابول برکات بربری تھی ابول برکات کی آمد اور افریت سے دو دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آئی طرح پھیل گئے بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلائیا شیخ ابول برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دیا بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف دو ماہ کے اندر مالدید کے سب لوگ غدوت سے طائب ہو کر مسلمان ہو گئے یہ تیرہ سو چودہ ایسی کی بات ہے اس مبلگ اور نائی نے مالدید کو اپنا مسطن بنایا لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہزاروں مسجد نامے کی اور مالدید نے ہی کوئی اسی مٹی میں دفع دیا جنگل کو ابول برکات بربری ایک شخص دی لیکن تنہا ایک امت کا کام کر دی موسیقی